موسیقی اس ویڈیو کے بعد جان پائیں گے پہلی بات تو یہ کہ اس ویڈیو کا تھوڑا سا بیک گراؤن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بات ہے اقوام متحدہ کی جو کہ پوری دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پوری دنیا کے جو مندوبین ہیں تمام ممالک کے جو سفرا ہیں ڈپلومیٹ ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور اپنے اپنے ملک کا بیانیاں جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو ان کے درمیان کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان کا حصہ کشمیر جو ہے اس پر انڈیا کے جو ناجائز قبضہ ہے اس پر انڈیا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے یونائٹڈ نیشن کے ان اجلاسوں میں دنیا کے سامنے اپنا ایک موقف پیش کرتا ہے ایسا ہی ایک موقف یونائٹڈ نیشن کے اس اجلاس میں ہوا جو کہ ہر سال ستمبر کے آخری ہفتے میں ہوتا ہے یہ اجلاس سیونٹی سکسٹ یعنی چھتر مائے اجلاس تھا اس اجلاس میں انڈیا کی جانب سے سب سے پہلے کشمیر کے موقف پر بات کی گئی اور پاکستان کے حوالے سے ایسی ٹرمنالوجیز کا استعمال کیا گیا اس شدت پسندی کا استعمال کیا گیا اس ڈھٹائی کا استعمال کیا گیا کہ ایسے جارگنز ایسے سلوگنز ایسے ورڈز ایسی وکیبلری کا استعمال کیا گیا کہ شاید اگر آپ سنے ہا دوبے جو کے انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہ انڈیا کی ڈیپلومیٹ ہیں یونیٹی نیشن کے اندر ان کی اگر تقریب سنے تو صرف ایک چھوٹے میں چھوٹا سا کلیپ آپ کو دو چاہر سیکنڈ کا دکھاؤں گا کہ کس ڈھٹائی سے کیسے چھوٹ بولا جا رہا ہے this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people especially those belonging to the minority communities are turned upside down یہ جھوٹ اور یہ ڈھٹائی آپ نے سنی بہرحال ان کی تقریر کو پورے انڈیا نے بڑا پریز کیا اور کہا کہ واہ واہ سنے ہا دوبے نے انڈیا کا جو موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کی جانب سے اس کا ریپلائے گیا اس کا ریسپونس گیا اور وہ ریسپونس پاکستان کی جس بیٹھی نے کیا اور اس کے بعد انڈیا میں سام سن گیا کیونکہ یہ ریپلائے کرنے والی کوئی عام خاتون نہیں تھی یہ بھی ایک ڈپلومیٹ تو تھی لیکن یہ ایک ایسی ڈپلومیٹ تھی جو نابینہ ہیں جو ان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے تھا اور جب یہ بات کر رہی تھی تو اگر ان کا بات کرنے کا انداز آپ کو بھی سنواتا ہوں اور بات کرتے وقت ان کی باتنوں میں جو لوجیکل ریشنیل تھا چیزوں پر بات کرنے کا وہ کتنا کنونسنگ تھا اگر آپ ان کو بات کرتے دیکھیں تو یہ اپنی بات کرتے وقت جس چیز کا استعمال کر رہی ہیں وہ بریل ہے بریل ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ نابینہ افراد کے لیے ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہاتھوں کی مدد سے وہ الفاظ کو پہچانتے ہیں اور پھر ان الفاظوں کو پہچاننے کے بعد بولتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے تو یہی کام سنے ہیں دوبے کا ریپلائے دینے کے لیے سائمہ سلیم اس وقت کہہ رہی ہیں جمو اور کشمیر نیدر is a so-called integral part of India nor is it India's internal matter India remains in occupation of an internationally recognized disputed territory whose final disposition needs to be decided in accordance with the democratic principle of a free and impartial plebiscite under the united nations auspices as provided for under numerous resolutions of the security council in order to divert attention from ever increasing international condemnation of India's widespread and escalating human rights abuses in indian illegally occupied jammu and kashmir India continues to level baseless allegations and rely on outright lie and obfuscation سائمہ سلیم کی personality اور سائمہ سلیم کی شخصیت کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو سائمہ سلیم کے حوالے سے جو president united nation ہیں انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر ناصف ان کو appreciate کیا بلکہ یہ کہا کہ united nation یعنی قوام متحدہ جو کہ اتنی بڑی organization ہے اس کی تاریخ میں پہلی بار کسی نابینہ خاتون نے کسی نابینہ شخص نے united nation کے اندر خطاب کیا ہے اس کا response دیا ہے یا united nation میں اپنے موقف کو present کیا ہے سب سے پہلا عزاز جیسے پاکستان کے پاس آئے یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جو پاکستان کی خواتین کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں لوگ international media پر تو ان کو یہ والا چہرہ پاکستان کا بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اپنے جو لوگ ہیں civil servants ہیں ان میں خواتین کی ناصف نمائندگی رکھتا ہے بلکہ ہماری courts ہمارے جو ادارے ہیں ہماری جو establishment ہے ہمارے جو legal institutes ہیں وہ کس طرح سے ان خواتین کی یا نابینہ افراد کی پذیرائی کرتے ہیں بلکہ ان کو front line کے طور پر بھی ہمیشہ represent کرنے پر اپنا موقف بڑا واضح رکھتے ہیں سائمہ سلیم کی سٹوری بہت مزیدار ہے سائمہ سلیم نے 2006 کے اندر 7 کے اندر css کیا جب یہ css کرنے کے لیے apply کر رہی تھی تو انہوں نے fpsc federal public service commission کو کہا کہ مجھے allow کیا جائے کہ میں اپنا exam جو ہے جو written exam ہوتا ہے 1200 نمبر کا اس exam کو میں computer پر دینا چاہتی ہوں جس کی application کو fpsc نے reject کر دیا اس کے بعد سائمہ سلیم روکی نہیں سائمہ سلیم نے اپنی نابینہ آنکھوں کے ساتھ کچھ ایسے خواب دیکھے تھے جو آنکھوں والے بھی شاید نہیں دیکھ پاتے سائمہ سلیم نے 2005 کا ایک presidential ordinance court کیا عدالت میں اور اس کو challenge کیا fpsc کے اس فیصلے کو اور اس کے بعد سائمہ سلیم کو یہ اجازت ملی کہ وہ computer کا استعمال کرتے ہوئے اس exam میں appear ہو سکتی ہیں سائمہ سلیم اس exam میں نہ صرف appear ہوئی بلکہ 2007 میں پورے پاکستان کے اندر چھٹی position حاصل کی اور یہ چھٹی position disable category یا quota یا کسی طرح نہیں تھی بلکہ پورے پاکستان میں چھٹے نمبر پر اپنے آپ کو یہ منوانے میں کامیاب ہوئی لیکن یہاں بھی ایک مرحلہ ان کے سامنے دوبارہ آیا اور وہ مرحلہ یہ تھا کہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کس department میں جانا چاہتی ہیں ان کے فیصلے کو چیلنج کیا اور باقاعدہ پرائم نیسٹر کے نوٹیفیکشن کے بعد ان کے ریکمینڈیشن کے بعد ان کے علاو کرنے کے بعد ان کو فورن سرویس آف پاکستان کے اندر ایز ای ڈپلومیٹ انڈکٹ کیا گیا چائنا کے اندر انہوں نے سرف کیا جنیوہ میں حالی میں سرف کر رہی ہیں اگر میں ان کی ٹائم لائن آپ سے شیئر کروں ایک تو سی ایس ایس کا ایک مشکل مرحلہ پھر اس مشکل مرحلے کے لیے لیٹیگیشن میں جانا عدالت جا کے فیصلے کو ریٹ کرنا پاس ہونے کے بعد پھر ریٹ کرنا اور پھر اپنی مرضی کی پوزیشن پر بیٹھنا باقی ہی ان کی شخصیت کی کاسی کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کس طرح کی خاتون ہوں گی ان کے خواب ہم آنکھوں دیکھنے والے لوگوں سے کتنے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر میں ان کی ابتدائی تعلیم کی بات کروں تو ابتدائی تعلیم میں دوبے کا ریپلائی جب یہ دے رہی تھی تو اس وقت دنیا صرف یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ کوئی خاتون بول رہی ہے دنیا یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ یو این میں کوئی ریپریزنٹ بول رہا ہے دنیا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک نابینہ خاتون شاید کسی سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت بات کر رہی ہیں اور ان کی بات کرنے کے اندر جو رول ہے جہاں سے یہ پڑی ہیں عزیر جہاں بیگم ٹرسٹ ہے جہاں پر سپیشل بچوں کی ایجوگیشن دی جاتی ہے کیونکہ تیرہ سال کی عمر میں یہ اس مرض کا شکار ہوئی جس سے آہستہ آہستہ انسان کی بینائی چلی جاتی ہے اور تیرہ سال سے پہلی دنیا کو دیکھا کرتی تھی اس کے بعد انہوں نے بیچلرز کیا ایمفل انگلیش لٹریچر میں ایمفل کیا انہوں نے انگلیش لٹریچر میں اور گولڈ میڈلیسٹ ہیں کنی ایڈ کالیج سے یہ ایک ایسی چیزیں ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ شاید ڈیسیبل لوگ اپنی ڈیسیبلیٹی کا فائدہ لیتے ہیں اس کو اپرچنیٹی کے طور پر کیسٹ کرتے ہیں نہیں ان کا کریئر سی ایس ایس سے پہلے بھی گولڈ میڈلیسٹ کے طور پر ہے سی ایس ایس سے پہلے بھی ایک بڑی ہارڈ ورکر خاتون کے طور پر ہے اس کے ساتھ ساتھ فل برائٹ سکولرشپ بھی انہوں نے حاصل کی یو ایس کی لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف اگر یہ سائمہ سلیم کی کہانی ہے تو ان کے بھائی کی کہانی بھی بلکل ایسی ہی ہے ان کے بھائی جو ہیں پاکستان کے پہلے بلائنڈ جج ہیں پہلے ایسے جج جو نابینہ ہیں کیونکہ جب انہوں نے اگزیم پاس کیا تھا دوہزار سترہ کے اندر تو دوہزار سترہ میں اس اگزیم کو پاس کرنے کے بعد پینسٹ سو لوگوں سے وہ تین سو لوگ جنہوں نے اس اگزیم کو پاس کیا تھا سیول جج کے اس میں یوسف سلیم جو کہ سائمہ سلیم کے بھائی ہیں وہ بھی تھے اور سائمہ سلیم کے ان بھائی کو بھی انٹرویو پینل نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ آپ نابینہ ہیں آپ جج نہیں بن سکتے یوسف سلیم بھی نہیں روکے اپنی بہن کی نقشہ قدم پر انہوں نے اس فیصلے کو عدارت میں چیلنج کیا اور باقاعدہ پھر وہاں سے الاغ ہونے کے بعد یہ نوٹیفائی ہوئے ایز ای سیول جج اور پاکستان میں ایکول ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دو نام سائمہ سلیم اور یوسف سلیم اس وقت نہ صرف سیول سروس کے اندر ہیں بلکہ نہ صرف گورنمنٹ جاب کے اندر ہیں بلکہ ان گورنمنٹ جاب کے اندر ہیں جن کو بہت سارے آنکھوں والے جن کو بہت سارے وہ لوگ جو ہر طرح کے ریسورسز رکھتے ہیں وہ لوگ بھی ان پوسٹ کو ڈریم کرتے ہیں کہ آپ فورن سروس آف پاکستان میں آپ ایزا سفیر جو ہے وہ دنیا میں ریپرزنٹ کریں پاکستان کو یا پاکستان کی عدلیہ کا حصہ بنیں یہ دو ایسی سکسس ٹوریز ہیں جو شاید آج بہت سے لوگوں کو بہت سے کامیابی کی طرف جانے کی طرف روکتی ہیں اور شاید ان کے پاس زندگی میں بہت کچھ کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں شاید ہماری زندگی میں کوئی بہانہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہماری قسمت اچھی نہیں ہے ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے ہمارے کام یکم سے سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ منڈے سے سٹارٹ کریں گے یا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہماری کوئی میرے پاس ایک سنگل روم نہیں ہے جہاں میں آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکوں میرے فادر کی بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں میرے فادر کی بہت زیادہ ریفرنسز نہیں ہیں یہ سارے ایکسکیوزز کے ساتھ بھی آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہوتا تو شاید وہ یہ ہوتا کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں آپ کے ہاتھ نہیں ہیں آپ کے کان نہیں ہیں آپ کے پاؤں نہیں ہیں اگر ان دونوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو پھر میرا نہیں ہے خیال کہ آپ کے پاس جو ایکسکیوز ہے وہ ویلڈ ہے ہمیں یا کسی بھی ایک سکسیسفل شخص کو پڑھے تو سٹیفن ہاکنگ کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آتی ہے سٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ جو شخص قسمت پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی جب روڈ کروس کرتے ہیں تو دونوں طرف دیکھ کر کرتے ہیں یعنی قسمت پر یقین رکھنے والے شخص اپنے آپ کو بسیکلی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اگر انتظار ہے تو پہلے سٹیپ کا ہونا چاہیے آپ کی مصمم ارادوں کا ہونا چاہیے کہ جسٹ آپ نے جو سوچا ہے اس کو کر گزریے اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلیے اگر چل نہیں سکتے تو رینگ یہ اگر رینگ نہیں سکتے تو لکھی اگر لکھ نہیں سکتے تو بولیے اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے کرنے کو آپ اس کو کر سکتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے زندگی میں چھوٹے چھوٹی مسائل کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ ہمیشہ ہوتا ہے تو آپ اپنے زندگی میں کوئی بھی مسائل کوئی بھی آپ کی سٹنگ یا کوئی بھی آپ کا لائف سٹائل ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے آگے بڑھنا اور ایک بات جو جاتے جاتے لاش میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی زندگی کبھی بھی آئیڈیل زندگی نہیں ہو سکتی ہے اس زندگی میں ہمیں خوشیوں اور غموں کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور ان خوشیوں اور غموں میں ہی جیسے کہتے ہیں نا زردہ ہوتا ہے اور زردے کے میٹھے چاولوں کے ساتھ اگر آپ نمکین چاول کھائیں گے تو ہی آپ کو میٹھے کا احساس ہوگا ورنہ آپ کو شاید کبھی بھی احساس نہ ہو کہ میٹھا بھی کوئی ٹیسٹ ہے زندگی میں تو ہمارے خوشیاں اور ہمارے غم بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں آپ نہ رکھیں بہت سار خیال ہماری کوشش تھی کہ یہ تو کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں کیونکہ یہ ہمیں پسند ہیں اور ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ مزید چیزیں بھی آپ سے اسی طرح کی شیئر کریں اپنا فیڈ بیگ اپنا کومنٹ آپ کی رائے آپ جو جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں ہم سے ضرور شیئر کریں حالانی کے بعد